دیکھیں یہ پتھر ہے اور اس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محمد المصطفی علی المرتضہ فاطمت زہرہ اور بظاہر شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہو بارالی یہ سامنے کندہ ہے اس پتھر پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد براسہ پر آپ اس وقت موجود ہیں اور یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد کافی حوالوں سے بڑی سگنفیکنٹ حیثیت رکھتی ہے ایک تو یہ کہ مولا علی علیہ السلام نے سورج یہاں پلٹایا تھا ایک ملکہ سلوات بجے کا محمد وآلہ محمد علیہ السلام محمد وآلہ وسلم یہ جو سورج پلٹایا جانے والا واقعہ یہ کئی دفعہ پیش آیا ہے کم سے کم دو مرتبہ ایک مزیر رد شمس مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے وہاں پر بھی واقعہ پیش آیا ہے اور یہاں پر بھی واقعہ پیش آیا ہے اور یہاں مولا علی علیہ السلام نے ایک وآلہ کے مطابق تو چالیس دن تک مولا یہاں پر رکے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہروان جو مولا کی خلافت کی جو آخری جنگ تھی جو خوارش کے خلاف لڑی تھی مولا نے اور خوارش کو شکست دے کر مولا علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ اثر کا وقت نکلا جا رہا تھا تو ظہورہ ایک وادی ہے جو یہاں سے تھوڑا دور ہے وہاں پر بعض صاحب نے کہا کہ اثر کا وقت نکلا جا رہا ہم یہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں امام نے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نبی خدا کی قوم پر عذاب آیا تھا اب یہ دہر مولا علیہ السلام ہی جانتے تھے کہ کس سرزمین پر کونسا واقعہ پیش آیا زمین تراب ہے مولا علیہ ابو تراب ہے تو وہ جانتے تھے کہ اس مقام پر کونسا واقعہ پیش ہے کہا یہاں نئی نماز پڑھیں گے آگے پڑھیں گے پڑھتے پڑھتے یہاں پر پہنچے تو تقریباً اب وقت ختم ہونے والا تھا سرکہ اور کتنا مجمع تھا کہتے ہیں کہ تقریباً لاکھ لوگ تھے مولا کے ساتھ اور مولا کے خانوادے کے لوگ بھی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تو کم سے کم تھے ورنہ لاکھ تک کا عدد لکھا ہوا ہے تو ایک لاکھ تک جو لوگ تھے وہاں پر اتنے لوگوں نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا وقت تو گزر جائے گا تو اس تک مولا علیہ السلام نے یہاں سے گویا سورج کو اشارہ کرتا سورج جو رہا واپس پلٹا تھا اب یہ سورج واپس پلٹنا اس کی ایک سائنٹیفکلی کیسے اس کی ایک جسٹیفیکشن ہے کیونکہ سورج پلٹا تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین سورج تو اپنے مقام پر ہے زمین گھومی تھی تو بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ کیسے پوسیبلیٹی ہے جبکہ جو بغض علی میں رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت یوشا بن نون جو ایک اور نبی خدا تھے ان کے لئے مانتے ہیں کہ ان کے لئے سورج پلٹا تھا یعنی زمین گھومی تھی اب اس کی کیا جسٹیفیکشن ہو سکتی ہے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ اس پر بھی زمین گھوم رہی ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کیا نہیں محسوس ہو رہا تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی خدر سے زمین دیس منٹ کے لئے دوسری طرح گھوم جائے تو اس میں کس انسان کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے ابھی جب ہمیں نہیں پڑا چلے تو اس وقت کیسے پڑا چلے گا تو اس میں کوئی ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے ایک بہرحال نظام تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے تو مولا علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی اب اس کی خاص بات یہ کہ جب مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی اور سورج بھی پلٹایا تو ایک بلند مقام پر ایک چوٹی تھی جس پر ایک راہب عیسائی پادری رہتا تھا وہ مولا علی کو دیکھ کر نیچے اترا اس نے کہا کہ یا تو آپ کو یہ نبی ہیں یا کسی نبی کے وسیع ہیں اس لیے کہ میں سالہا سال سے پتہ نہیں شاید کتنی سینٹریز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی دی منتظر ہوں اس بات کا کہ ہم نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس مقام پر یا نبی یا کسی نبی کا وسیع وہ واپس پلٹے گا جس کے ساتھ لشکر ہوگا وہ سورج کو پلٹا کر یہاں نماز پڑھے گا تو میں کئی دہائیوں سے منتظر ہوں کہ کوئی آئے یہاں پر تو کوئی اب تک نہیں آپ آئے ہیں تو آپ نے سورج پلٹا کر نماز پڑھی تو یہ خیرہ آپ وسیع ہیں امام نے فرمایا کہ میں وسیع نہیں ہوں بلکہ وسیعوں کا سردار ہوں سید الوسیعہ تمام وسیعوں کے سردار مولا علیہ السلام ملکہ سلوات بھی جگہ محمد علمہ محمد اللہ مصلہ علمہ محمد علمہ اس کے بعد ایک اور بات پیش آئی اس نے کہا کہ کوئی اور نشانی بھی آپ دکھا سکتے ہیں مجھے ابھی آپ دیکھیں گے ایک پتھر کو خاص اس لئے ہم آپ کو اس مسجد میں لے کر آئیں کہ کوئی اور نشانی بھی دکھا سکتے ہیں امام نے کہا چلو میرے ساتھ ایک جگہ پر مولا چلے اور وہاں مولا علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری پہلے اس سے پوچھا کہ تم پانی کہا سے پیتے اس نے کہا کہ دجلہ یہاں دریہ بھیتاں وہاں سے جا کے لے کر آتا ہوں تو میں امام نے کہا کہ کھوتے کیوں نہیں کوئی کھوا کہتا میں نے بہت کوشش کی لیکن پانی نہیں نکلتا امام علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا پھر جہاں سے وہ پانی نکل رہا تھا امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مزید اور آگے کھو دو جب مزید اس کو کھو دا تو وہاں پر ایک پتھر نکلا سفید امام نے کہا تو نے مجھ سے نشانی چاہی تھی تیری کتابوں میں بات لکھی بھی ہے کہ یہ سفید رنگ کا پتھر ہے جس پر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی یہاں پر وہ کرسچن تھا وہ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر پر سلایا تھا دیکھ یہ وہ پتھر ہے اس کے لئے مولا نے وہ پتھر نکالا ایک روایت اس طرح سے ملتی کہ یہ جو بہت بڑا سا پتھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مولا علیہ السلام نے اٹھا کر ایک طرف کیا اس نے کہا یہ دوسرے نشانی بھی پوری ہو گئے اس لئے کہ ہم نے اپنے کتابوں پر رکھا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ یا تو کوئی نبی اٹھا سکتا ہے یا کسی نبی کا وسیع اٹھا سکتا ہے اور پھر امام علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹا کر کونہ جاری کیا تھا یہ بھی واقعات میں ملتا ہے امام نے وہ پتھر جو سفید رنگ کا تھا اندر سے نکالا کہ اس پتھر پر حضرت مریم نے عیسیٰ کو سلایا تھا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس پتھر کو ایک خاص مقام پر نصف کروایا وہ آپ دیکھیں گے آگے اس پتھر پر محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود بھی لکھا ہوا ہے اب اللہ جانے بظاہر تو یہی بات ہے کہ حضرت مریم کے ہی زمانے سے حضرت مریم نے اس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلایا تھا کہ جہاں پر آئیمہ کے نام لکھے تھے اور حضرت پر درود لکھا ہوا تھا اور آل محمد علیہ السلام پر درود لکھا ہوا تھا تو پتھر بھی آج تک موجود ہے بلکہ بعض جمعوں پر تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی درقیقت یہی پر ہوئی تھی ایک جو مشہور بات ہے کہ وہ فلسطین کی طرف وہاں پر ولادت ہوئی وہ ایک الگ کال ہے لیکن کم سے کم یہ کہ ایک کال یہ ہے لیکن اتنا تو ہوتا ہے کہ اگر ولادت بھی وہاں ہوئی تھی تو حضرت مریم لے کر آئی تھی عیسیٰ کو اور اپنے شانے سے انہوں نے لٹایا اس پتھر پر تو مولا علیہ السلام نے دوسری نشانی پوری کروائی اس سے وہ ایمان لے کر آیا مولا علیہ السلام کے ساتھ گیا اور کوفہ میں مولا علیہ السلام کے ساتھ وہ یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا پھر مولا علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا تو کوفہ تو اس مسجد کی اس طرح سے کافی historical importance ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آئے پھر مولا علیہ السلام یہاں آئے انہوں نے سورج پلٹایا انہوں نے نماز پڑھی تو برحال اگر وضوح ہو کسی کا کوئی ایسے واضح تو نہیں لیکن وضوح ہو تو دور کا تحیت ہے مسجد کی نماز پڑھی جا سکتی اختدائی مولا علیہ السلام میں وہ جو کونے کا پانی ہے میں نے وہاں جا کر دیکھا خاص تو پہلے وہ ٹیپس وغیرہ لگے ہوئے تھے تو کونے سے پانی وہاں ٹیپس میں آتا تھا تو اب وہ اس میں نے لکھا ہوئے کہ وہ کام ہو رہا ہے وہاں پر وہ بند ہے اچھا ایک بات سن رکھی ہے وہ یہ کہ اس پتھر کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رکھا گیا وہ اس پتھر پر تو جب آگے جائیں گے مسجد میں مہابر بھی رکھا گیا خوصتہ شاید اس مقام پر بھی رکھا گیا اس کی خصوصیت بنی ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گوشت سے گفتگو کی تھی تو اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے یا کوئی بچہ نہیں بول پاتا یا کم بولتا ہے اس کے لیے میں نے یہاں کے لوگوں سے اسے سن رکھا ہے کہ آپ پانی لیں بیرے مولا علی سے مولا علی کے کونے سے اب وہ اس وقت تو بند تھے تو آپ نور پانی لے سکتے اور اس پتھر پر ڈالیں اور اس پتھر پر پانی ڈال کے پھر اس کو بھریں اور پھر پییں تو اس پتھر کی تاثر یہ ہے کہ جس کی زبان پر لکنت ہوتی ہے وہ روانی سے بولنے لگتا ہے اور اس کی زبان کی جو گرہیں وہ کھل جاتی ہیں تو یہ آج تک اس کا ایک طرح سے موجزہ جاری ہو ساری ہے ایک دفعہ میں کاروان میں آیا ہوا تھا تو وہاں پر جب میں نے انعناؤسمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مولا علی صاحب جو اگر مستورات ہیں ہم ایسی بھی جو بہت زیادہ بولنے والے ہیں وہ در احتیاط سے پیئے کیونکہ اگر اس کا پہلے ہی آور ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ نون سٹوپ بھی شروع ہو جائے کہ وہ لکنت جو ختم تو پہلے سے ہی تھی اب سٹوپ بھی ختم ہو جائے تو اس لیے وہ آپ پیئے لیکن آجائے انشاءاللہ اور ذرا میرے ساتھ ساتھ آجائے آجائے تو دو جگہ اس کی دیکھیں اس میں کونہ بھی دیکھیں یہ مسجد اس میں بیسے بہت کم آیا جاتا ہے لیکن دیکھیں خالی مسجد ہے یہ مسجد پھر شیعوں کے لیے سنٹر بنی رہی تھی خلیفہ بنی عباس کے زمانے میں بعد میں ہنبلیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس مسجد کو توڑ کے خراب کر دیا جائے اور انہوں نے اس کو بہت مرتبہ مسمار بھی کیا اور بار بار پھر واپس ہیوں کا سنٹر بنتی رہی اور پھر ایک طریقہ سے پھر یہ مسجد استعمال میں اتنی نہیں رہی کیونکہ یہاں پر کافی مظالم ہوئے تھے جب اربین پر لوگ آتے ہیں عراقی ایرانی تو وہ ایک سٹوپ یہاں بناتے ہیں اور یہاں پر ان کے سارے یہ ٹینس لگتے ہیں تو یہاں سٹوپ بنا کے پھر وہ آگے جاتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ پتھر ہے اور اس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محمد المصطفی علی المرتضی فاطمت زہرہ اور بظاہر شاید امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہوں بارالی یہ سامنے کندہ ہے اس پتھر پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو رکھا تھا تو لگتا ایسے کہ شاید یہ اسی زمانے سے لکھی بھی چیزیں تھی اور ساتھ میں ایک مقام یہاں پر اور آ جائے گا ادھر آ جائیں ایک مقام اور یہ نیچے نیچے آ جائیں چپل اتار کے یہ کونہ تھا مولا علیہ السلام کا یہاں کونہ کھوڑا تھا مولا نے دیکھ کے دیکھ کے مٹھا آ جائیں کوئی بات نہیں یہ تو بند ہی ہے اس کے باہر ٹیپ سے پانی آتا تھا وہ ٹیپ بھی بند ہے بھی یہ میں نے دیکھا جا کے تو ٹیپ بھی بند ہے تو یہ کونہ ہے مولا علیہ السلام بیر علیہ لکھا ہوئے مولا علیہ السلام بیر کہتے ہیں کونہ کو یہاں مولا علیہ السلام نے کونہ کھوڑا تھا اب آ جائیے کا اوپر ایک پتھر بھی آپ کو بڑا سا وہ یہ کونہ ہے یہاں پر یہاں کونہ ہے جو مولا علیہ السلام جو کونہ کھوڑا تھا وہ کونہ ہے اس طرف سے اس کے ٹیپس تھے جو اس وقت بند ہیں اب کونہ سے پانی تو نہیں لے سکتے یہ ایک پتھر بڑا جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پانی رکھ کر آپ پلائیں تو لکنت دور ہوتی ہے یہ پھر ایک دفعہ پتھر کی زیارت کی جائے گا جہاں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا جہاں معصومین علیہ السلام کے نام لکھے میں مولا علیہ کا نام بی بی فاطمہ السلام علیہ کا نام اور یہاں سے اندر تشریف لے آئیے گا یہ مسجد ہے جہاں مولا علیہ السلام نے نماز پڑی تھی چالیس جنوں تک یہ ایک بڑی سی مسجد ہے جہاں مولا علیہ السلام نے نماز پڑی یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ انت عیدی ایوہ المنتظر المہدی کیونکہ عید گزری ہے تو ایمام زمان علیہ السلام ہماری عیدی یہی ہے کہ آپ کا ظہور ہو جائے اور یہاں اس مسجد کے اوپر سورہ حل عطا جو اہل بید علیہ السلام کے فضائل پر سورہ نازل ہوا جب انہوں نے روٹیاں دی تھی تقسیم کی تھی وہ سورہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ پوری مسجد ہے یہاں پر تحیت مسجد کی آپ سے گزارش ہے کہ تحیت مسجد کی دو رکھت نماز پڑیئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ دعا میں آنکھیں